اسلامißtفرنز کیسے آپ سب لوگ یہ جو والٹ میٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی سی والٹ میٹر ہے جو کہ زیرو سے لے کے نائنٹی نائنٹ بولٹ تک میزر کر سکتے ہیں یا زیرو سے لے کے تھرڈی بولٹ تک میزر کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈی سی والٹ میٹر ہیں ان سے ہم ای سی والٹیج کو میزر نہیں کر سکتے اور ای سی والٹ میٹر جو ہیں وہ ان سے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اور اتنی ورائیٹی بھی ان کی نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں ایک ایسا سرکٹ بنانے جا رہا ہوں جس سے یہ جو وولٹ میٹر ہیں ان کو ہم ایسی میجرمنٹ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان سے ہم ایسی wortage کو بھی میجر کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل ایکوریٹ یہ wort میٹر ہوں یا کوئی اور بھی wort میٹر اسے چھوٹے بڑے جتنے بھی dc wort میٹر ہیں سب سے ہم ایسی wortage کو میجر کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ سستے ہیں ان کی پرائس کافی کم ہوتی ہے اس لیے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنا کے ہم ان کو اے سی وولٹ میٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور بالکل ایکوریٹ وہ میجرمنٹ دیتے ہیں اس میں کون سے کمپننٹس لگیں گے اور اس کا ڈائیگرام میں ویڈیو میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک بریج ریکٹیفائر ہے یا آپ چار ڈائیوڈ بھی لے سکتے ہیں اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ ایک 50 کے کا پٹینشو میٹر ہے ایک 100 مائکرو فیرڈ اور 50 وولٹ کا کپیسٹر ہے کپیسٹر آپ 100 وولٹ تک بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اگر وولٹیج زیادہ میجر کرنے ہیں تو آپ زیادہ وولٹ کا لے سکتے ہیں اور ایک 470 کے کی ایک ریجسٹر ہے یہ دو ٹرمینلز ہیں اور ایک چھوٹا سا پی سی بھی ہے تو چلیے میں سرکٹ کو پہلے اسمبل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ بھی کریں تو یہ دیکھیں ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت سمپل سرکٹ ہے اگر جو وولٹیج ہے وہ تیس وولٹ سے نیچے ہیں تو اس وولٹ میٹر کو ہم ڈائریکٹ بھی وولٹیج دے سکتے ہیں اسی سے سپلائی دے سکتے ہیں اور اگر وولٹیج اس سے زیادہ ہم نے لینے ہیں جیسے چالیس پچاس یا نائنٹی نائن وولٹ تک لینے ہیں تو پھر اس کو سپلائی سیپرٹ دینی پڑے گی کیونکہ اس کو تیس وولٹ سے جب زیادہ دیتے ہیں کسی بھی وولٹ میٹر کو اس طرح کے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں سپلائی ہے سرکٹ کے لیے وہ سیپرٹ دیں گے اور سینس وائر اور نیگٹیو کو اس سرکٹ کے ترور دے دیں گے اور تو یہ ایسی کو ٹھیک ڈیٹیکٹ کرے گا تو اس وقت ٹرانسفارمر پہ جو ہے یہ اٹھارہ وولٹ کا ہے اٹھارہ پلاس اٹھارہ کا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹین پوائنٹ فائب نائن اور ایٹین پوائنٹ ٹو مطلب یہ اٹھارہ پلاس اٹھارہ کا ٹرانسفارمر ہے اسی وائد کو سب سے پہلے اٹھارہ پہ ہم کرتے ہیں تو وولٹ میٹر کو سپلائی مل گئی ہے اس وقت زیرو وولٹ شو کر رہا ہے کیونکہ یہ جو سینس وائر ہے یہ میں نے سیپرٹ کی ہوئی ہے اب جو نیگٹیو ہے وہ اس کے نیگٹیو سے اور جو پازیٹیو یہ پٹنشو میٹر کے تھرور جو ٹرمینل ہے اس پہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں ٹونٹی ون پنٹ سیمن اب جو ایسی وولٹ ہیں جو کہ اٹھارہ وولٹ ہیں جب ڈی سی ہوں گے تو ٹونٹی فائب کے پاس یہ ہو جائیں گے اب یہاں سے ہم اس کو اڈجس کر سکتے ہیں تو آپ یہ ایسی دیکھیں ایٹین پوائنٹ سکس اور یہاں بھی ہم ایٹین پوائنٹ سکس اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایٹین پوائنٹ سکس اور ایسی ایٹین پوائنٹ سکس تو اب یہ بلکل ایکوریٹ مطلب جو ایسی وولٹیج جو آر ایم ایس وولٹیج ہیں ٹرو آر ایم ایس وولٹیج ہیں وہ یہاں پہ ڈی سی کی شکل میں دکھا رہا ہے اب ہم اس کو وولٹیج یہاں پہ بڑھاتے ہیں یہ ایٹین پوائنٹ سکس ایٹین کا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تھرٹی سیون پوائنٹ سیون ایسی وولٹیج چیک کرتے ہیں دیکھیں تھرٹی سکس پوائنٹ نائن اور یہاں پہ تھرٹی سیون پوائنٹ سیون ہے مطلب بلکل اس کے قریب پہنچ چکے ہیں دیکھیں تھرٹی سیون پوائنٹ ٹو تھرٹی سیون تو اس طرح ہم جو بھی انپورٹ اپ دیں گے تو یہ آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائے گا نائنٹی نائن وولٹ تک یہ میٹر چلتا ہے تو اتنے وولٹ یہ اگزیکٹ شو کرے گا جو کہ آر ایم ایس وولٹیج ہیں ایسی وہی ڈی سی کی شکل میں ہمیں کرے گا اور اس طرح ہم اس کو ڈی سی وولٹ میٹر کو ایسی وولٹ میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو بھی ور جی تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ